بلکل فریش مال آیا نا اس وجہ سے تھوڑتا ہارڈ ہو آیا یہ دیکھیں اللہ نہ کرے جو چلانے کی نوبت آئے میرے بھائی اللہ نہ کرے یہ دیکھیں یہ ہوگی یہ یہ کہلاتا ہے تین سو آٹھ بور یہ تین سو آٹھ بور کہلاتا ہے رائفل کٹیگری میں ہے صحیح ہے اور اس کا نارمل بولٹ جو پڑے گا نا آپ کو دھائی سو روپے کا پڑ جائے گا تقریبا اب ہے تو یہ بھی وہی رائفل لیکن یہ بور لگا گیا یہ ٹو ٹھری میں آ گیا صحیح یہ ہو گیا اس کے علاوہ اللہ علیکم السلام آمیر بھائی آج تر آپ کو نظر ہو گیا بھائی آپ سے ملے آنا پہوٹ جو سمیں خیریت میں کیسی توجہت شکر الحمدللہ جی آمیر بھائی آپ پچھلی دفع آئے تھے نا نائنے میں کی کمپلیٹ ورائٹی میں نے آپ کو بتائی تھی آج آج میں آپ کو رائفل کی کٹیگری دکھاتا ہوں جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں آمیر بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے الگ الگ جو ہے نا بھوڑ یاد ہے آپ نے مجھ سے بھوڑ کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ بھوڑ کیا ہوتا ہی ہو دیکھیں ان کی ایک کلیبریٹی ہوتی ہے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر آپ اس کی مثال لے لیں تو یہ بھائی یہ رائفل کیٹیگری میں آگئی یہ آگئی بیسک رائفل کیٹیگری میں یہ یہ کہلاتی ہے تین سو آٹھ بھوڑ بلکل فریش مال آیا نا اس طرح سے تھوڑا سا ہارڈ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں اللہ نہ کرے یہ چلانے کی نوبت آئے میرے بھائی اللہ نہ کرے یہ یہ کہلاتا ہے تین سو آٹھ بوڑ جی یعنی یہ رائفل کیٹیگری میں یہ دیکھیں کیا مطلب کیا چاہ رہے ہیں آپ جیسے آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ تین سو آٹھ بوڑ کہلاتا ہے رائفل کیٹیگری میں ہے صحیح ہے اور اس کا نارمل بلٹ جو پڑے گا نا آپ کو ڈھائی سو روپے کا پڑ جائے گا تقریبا یہ میڈ بھائی پاگ میڈ ہے یہ پاکستان میں میڈ آتا ہے آتا ہے لیکن بلٹ ہی چلتے ہیں زیادہ تر بلٹ ہی چلتے ہیں اس کا بلٹ ہی چاہتے ہوگا اتنا ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ فولڈ بھی ہوتی ہے فولڈ اس میں آتی ہیں لیکن ہمارے پاس فولڈنگ سسٹم ابھی ہے نہیں ابھی جیسے مثال کے طور پر یہ ٹو ٹو ٹری بور آ گیا اب ہے تو یہ بھی وہی رائفل لیکن یہ بور الگ آ گیا یہ ٹو ٹو ٹری میں آ گیا صحیح یہ ہو گیا اس کے علاوہ یہ دیکھیں ادھر آ جائیں یہ ایم پی فائیس کلاتی ہے لیکن یہ رائفل کٹیگری میں نہیں ہے یہ آپ کی پسٹل سمجھتے ہیں جیسے تیس بور جیسے لاس ٹائم میں نے آپ کو پسٹل دکھائے تھے یہ چھوٹی سی پسٹل ہے لیکن اس کی شیف ریپیٹر شیف دے دی ہے انہوں نے یہ تیس بور ہے اس کا کلبر تیس بور ہے یہ شوٹ گن آ گئی نکال کے دکھاتا ہوں یہ آپ کی پھر یہ خواہش نہ رہ جائے دکھائی نہیں آتیم بھائی نے یہاں آپ ایک کام کریں کیمرے بغیرہ چھوڑیں سیکرڈی بار کا کام کر لیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہوئے حالانکہ یہ بارہ بہ رہا ہے شوٹ گن جس کو شوٹ گن کہتے ہیں نا یہ شوٹ گن ہے چیک کر لو کہیں یہ نہ ہو کہ خدا نفاظ ہے اس میں بھول بھولٹ نہ ہو دیکھیں نا یہ وڈ میں دی ہوئی ہے اور کتنی خوبصورت دی ہوئی ہے کہیں سے فیل ہو رہا ہے کہ یہ شوٹ گن ہے حالانکہ یہ شوٹ گن بیسک ہے کیا چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ پچھلے زمانے میں ہمارے بڑے بوڑے وہ لمبی سی نال کی بندگ لیا گھومیا کرتے تھے جیسے شکار بھی یہ کرتے تھے یہ رہی جیسے مثال کے طور پر نہیں یہ ڈبل بیریل میں آگئی مثال کی طور پر میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایک مند میں چیک کراتا ہوں آپ کو اس کو بھی چیک کراؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ دور چلے گئے یہ دیکھیں یہ آگئی آپ کی ڈبل بیریل صحیح ہے یہ آگئی سنگل بیریل یہ شورڈ گن جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ شورڈ گن ہے یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ ہی ہے لیکن اس کی جدیش ساغت بنا کے یہ ریپیٹر کی شیو میں دے دی ہے ورنہ بیسک یہ یہ ہی چیز ہے بھائی یہ ڈبل بیریل آگئی ہے سنگل بیریل آگئی ہے اس کی نئی شیو یہ دے دی ہے اب اس کو دیکھے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ پرانے زمانے کی بندگ یہ گھوم رہا ہے یہ ہنٹنگ کیا حوالے سے ہے آمیر بھائی میں نے آپ کو لاس ٹام بھی بتایا تھا اور آج پھر آپ کی اس میں بتا رہا ہوں کہ ہنٹنگ کیا بھی کمپلیٹ شعبہ ہے ہمارے پاس ہنٹنگ میں شکار وغیرہ کے شوکین لوگ جو آتے ہیں بہت آئیتا الحمدللہ اس کے بھی ہم لائسہ ہولڈر ہیں اور اسی کمپلیٹ ایکسیسریز وغیرہ کمپلیٹ گھنز وغیرہ جی تو داہرتی بات ہے بلکل بھائی یہ دیکھیں اس میں یہ مختلف ورائیٹیز موجود ہیں بھائی جی یہ دیکھیں یہ ہنٹنگ کے حوالے سے ریولور ہے اس میں ایک co2 ڈلتا ہے آمیر بھائی دیکھیں اس کے پرید یار میں فلموں کا شوک نہیں رکھتا میں ریل لائف میں جینے والے انسان ہوں بھائی میں ریل لائف میں جینے والے انسان ہوں میں فلموں ہو گیا میں شوک نہیں رکھتا لیکن یہ دیکھ رہے ہیں co2 ڈلتے ہیں اس میں اور اس کا پریشر جو ہے اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کسی مرگابی کا شکار کریں گے نا اس سے یا تیتر کا کریں گے تو اس نے قابل نہیں رہتا آر پار ہو جائے آر پار تو نہیں حلال ہونے کے تو قابل رہتا ہے پرنگا اگر آر پار ہو گئے تو پھر شکار کرنے کا فائدہ کیا ہوا یار آمیر میں یہ کام کریں آپ بھی ایک ہنٹنگی گن لے لیں اس کے علاوہ ان چیزوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں آپ کر کے گئے تھے یہ چھہرے وغیرہ ہو گئے یہ ایکسیسریز وغیرہ کمپلیٹ ہو گئے پاؤچ وغیرہ ہو گئے یہ ساری چیزیں تو تو ایک لے جائیں پرچیس کرنے بس لائسنس بنوالیں لائسنس کا کیا بتاؤں پہلے تو آپ مجھے یہ بتیں بھائی جان بلوچستان وغیرہ سے ہمارا واسطہ نہیں ہے نہ ہم بلوچستان کو جانتے ہیں پاکستان کا صوبہ بے شک موجود ہے لیکن ہم صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں صوبہ سندھ کا لائسنس آپ بنوائیں ہمارے ادارے ایسے موجود ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ کا کمپلیٹ ادارہ موجود ہے جو آپ کو لائسنس جاری کرتا ہے ایشو کرتا ہے آپ وہاں پر جائیں وہاں پر اپنا چالان بھر ہیں اور اگر آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں یا کوئی ٹینشن ہے تو میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لئے آپ کا بھائی موجود ہے آپ آجیں نہیں ہم جدو جہد کریں گے کوشش کریں گے بنوا دیں گے بنایا گا تو زیادہ سی بات ہے ادارہ گورنمنٹ ادارہ دیکھیں اس کی جو نورمل جہد ہوتے ہیں نا فورٹی فائیو جہد ہوتے ہیں لائسنس کے اور نادرہ سے ویریفائیڈ ہوتے ہیں باقاعدہ یہ اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ آپ کا کوئی کسی بھی قسم کا کرمینل ریکارڈ نہ ہو ہونے چاہیے آپ کی آپ کے اوپر کوئی فائی آر نہ ہو آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہ ہو پلس پوائنٹ یہ کہ آپ یہیں کے رہائشی ہونا مست ہے آپ کا یعنی کہ آپ کے ادرس وغیرہ ہے وہ یہاں کے ہونے مست ہے کراچی کے ہونے چاہیے جی بالکل کیونکہ آپ نادرہ سے ویریفائیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ثم ویریفیکیشن وغیرہ سب ہوگی تو ضائر تھی بات ایک کلیر ہونا ضرور ہی آپ کا اچھا یہ جو نیچے لگا ہے یہ کم سا موڑل ہے خالی لازٹ ہی بتانے جو آج ویڈیو ختم کریں آمیر با یہ وہی ٹو ٹو ٹھری بہو رہے جو لازٹ ٹائم دکھائی دی جو لازٹ ٹائم دکھائی دی یہ بہت 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 نیس کا یہ دیکھے اسی وجہ سے اس کو میں اٹھانے ہی نہیں چاہ رہا یہ اس کو کمیر دکھانے ٹائم دوں نورمال اتنا تو ہو جائے یہ ہوگئے بھائی آپ کی کمپلیٹ گن رہنے ہی جو بھائی آپ لوڈ ووڈ کروانے کے چکر ہے آپ کو اس کی بولٹ دکھا دیں اس کی بولٹ بھی بہت ہائی فائی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے ایس ایم جی کی ٹکر کیے بھائی یہ اس کی بولٹ ہیں یہ اس کی بولٹ ہیں یہ تو سنگی کرتے ہیں یہ بندے کو پورا پورا اللہ ایسا وقت ہی نہ لائے بھائی یہ خطرناس بولٹ ہے کتنے کا پیکٹ ہوتا ہے یہ کتنے پیس کا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ریٹ کا کنفرم نہیں کیا یہ ٹوئنٹی فائی ریٹ ہم اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں امیر بھائی کہ انیس بیس ہوتی رہتی ہے اب دون ہوتی رہتی ہے اب میں آپ کو اس کے کچھ ریٹ دیتی ہوں کل کو کچھ اور ریٹ دینے پڑ گیا بولٹ میں بھی موڈل آتے ہیں بولٹ میں ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں زیادہ تر اپنی پاک آرمی کے بولٹ سے یوز کرتے ہیں نائن ایم ایم میں باقی اکثر لوگ جو ہیں چائنہ کی بھی پسند کرتے ہیں ترکی کی بھی پسند کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے پاکستانی پی ایم ایم سے بڑھ کر اچھی ورائیٹی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے اور آپ کو بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی اگر اپنی گن وغیرہ میں پسٹل وغیرہ میں یوز کرنا چاہیں نائن ایم اگر ہے آپ کے پاس تو پھر پی ایس استعمال کرنا ہے فی امان اللہ اللہ نگہ ما پاکستان زندہ بات